شینہ بورا مڈر کیس بیتے کچھ سالوں میں یہ سب سے پیچیدہ معاملوں میں سے ایک ہے اس قتل کی کہانی کو شروع سے آپ کو بتاتے ہیں ایک ماں نے اپنے بیٹی کا قتل صرف اس لے کر دیا کیونکہ بیٹی جس لڑکے سے پیار کر بیٹھی تھی وہ رشتے میں اس کا سو تیلا بھائی تھا اس کیس میں ہونے والے خلاصے نے پورے معاملے کو دلچسپ بنا دیا کب کیا اور کیوں سلسلہ وار طریقے سے جانئے اس ہائک پروفائل ماملے میں کب کیا ہوا دو مائی دو جار بارہ ممبئی سے قریب ایک سو تین کلومیٹر دور رائیگر سلے کے جنگل میں پولیس کو ایک مہلا کی اجلی لاش کے کچھ حصے ملے چہرہ بوری طرح جلنے کی وجہ سے لوکل پولیس نہ لاش کی شنکت کر پائی نہ ہی سبوت جھٹا پائی پولیس اس لاش کے حصے کا سنسکار کر دیتی ہے اکیس اگز دو جار پندرہ ممبئی پولیس نے شام منوہر رائے نام کے ایک شخص کو عوید ہتیار رکھنے کے عروپ میں گرفتار کیا گوچتاچ میں دو جار بارہ مدر کیس کا خلاصہ ہوتا ہے شام منوہر رائے نے بتایا کہ اپریل دو جار بارہ میں اس نے ایک لڑکی کا مدر کر کے اس کی ڈیڈ بوڈی رائیگر کے جنگلوں میں جلانے کی کوشش کی پھر اسے دفنا دیا تھا اس سوچنا پر ممبئی پولیس نے رائیگر پولیس سے سمپر کیا تو پتہ چلا کہ مائی دو جار بارہ میں سچمچ ایک مہلا کی جلی ہوئی لاش کے کچھ حصے ملے تھے ممبئی پولیس کی ایک ٹیم نے جب رائیگر کے اسی جنگل کی ایک جگہ خدائی کی تو اسے خدائی میں ایک مہلا کی لاش کے کچھ اوشیش مل گئے تب پولیس کو پتہ چلا کہ رائے سچ بول رہا تھا لاش کے اوشیش برامد ہونے کے بعد ممبئی پولیس پر شام منوحر رائے سے پوچھتاج کی تب اس نے بتایا کہ کچھ وقت پہلے وہ پیٹر مخلجی کی پتنی اندرانی مخلجی کا ڈرائیوال تھا اور اندرانی کے کہنے پر ہی اس نے شینابورا نام کی مہلا کا کٹ لکر لاش رائیگر کے جنگل میں دفنا دیا تھا اس کھلاسے کے بعد ممبئی پولیس نے فوراں اندرانی مخلجی کو ممبئی میں ان کے گھل سے گرفتار کیا پولیس کے سخت پوچھتاج میں اندرانی نے اپنے گناہ قبول کیے اور کئی کھلاسے کیے پولیس کے مطابق اندرانی مخلجی شینابورا کی سوتیلی ماں تھی اور ان دونوں کے بیچ رشتے اچھے نہیں تھے دو جار بارہ میں ایک روج اندرانی نے اس بیواد کو سلجھانے کے بہانے شیناب کو باندرہ میں ملنے کے لئے بلایا لیکن کار میں شیناب کی گلہ دبا کر ہتھیا کر دی گئی کار میں ڈرائیور شام رائے کے علاوہ ایک اور شخص تھا وقت کے ساتھ جب اس کیس میں بڑے بڑے خلاصے ہوتے چلے گئے تب اس معاملے کی جانت سی بی آئی کے حوالے کر دی گئی سی بی آئی کی جانچ میں پتہ چلا کہ پیٹر اور اندرانی کے بیٹے راحل سے شینابورا کے سمبند تھے اور اندرانی مخلجی اور اس کے پتی پیٹر مخلجی اس بات سے کافی نراز تھے سی بی آئی کے آروپ پتر میں کہا گیا کہ شینابورا اپنی ماں کو بلیک میل کر رہی تھی اور بہ ممبئی میں ایک فلیٹ کی مانگ کر رہی تھی پولیس نے باد میں اس معاملے میں اندرانی کے پتی پیٹر مخلجی کو بھی گرفتار کر لیا تھا پیٹر مخلجی بھاکتی ٹیو انڈسٹری کا جانہ پہچانہ نام تھا وہ اسٹار انڈیا کے پورو سی ای او اور آئی این ایکس میڈیا کے چیئرمن رہ چکے تھے اندرانی مخلجی بھی آئی این ایکس میڈیا کی سے پہلے بھی دو شادیاں کی تھی لیکن اندرانی اور پیٹر کے بھی جیل میں رہتے ہوئے ہی تلاک ہو گیا اس کے بعد 6 فروری 2020 کو ہائی کوٹ نے پیٹر مخلجی کو جمانت دے دی کوٹ نے کہا کہ پیٹر کا اس معاملے میں سیدھا کوئی سمبن نہیں ہے حالانکہ کوٹ نے اندرانی کو جمانت دینے سے انکار کر دیا اندرانی کی طرف سے کئی بات جمانت اجید داخل کی گئی لیکن اسے جمانت نہیں ملی وہ اس وقت ممبئی کے بائیکولہ جیل میں بند ہے اس کیس میں سی بی آئی نے کوٹ میں 52 گواہ پیش کیے تھے موسیقی